اگر بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس والے گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے ساؤتھ ایمٹن میں ٹیم انڈیا نے اپنے ورلڈ کپ ابھیان کا ساندھار آگاز کیا موجودہ کرکٹ محاکم میں لگاتار فیشڑی ثابت ہو رہی دکسین افریقہ ٹیم کو ویرات برگیڈ نے بھی مات دے دی بدوہ رات بھارت کو ساؤتھ افریقہ پر چھے ویکٹ سے دھماکے دار جیت حاصل ہوئی اس میج میں یوجویندر چہل کی دھاردار گیند بازی کے علاوہ روید سرما کی جوردار شتگیہ باری بھی ناباد 122 رن منائے لیکن میج کے دوران سب سے زیادہ چوکایا مہندر شنگ دونی کے ویکٹ کیپنگ گلپس نے دراصل ان کے گلپس پر ایک انوکھا نسان دیکھا ملا جسے ہر ویکٹی استمان نہیں کر شکتا دراصل یہ بیج پیرا کمانڈو لگاتے ہیں اس بیج کو بلیدان بیج کے نام سے جانا جاتا ہے کیا ہے بلیدان بیج پیرا شوٹ ریجمنٹ کے ویشیس بلوں کے پاس ان کے الگ بیج ہوتے ہیں جنہیں بلیدان کے روپ میں جانا جاتا ہے اس بیج میں بلیدان سبد کا دیوناغری لیپی میں لکھا گیا ہے یہ بیج چاندی کی دھاتو سے بنا ہوتا ہے جس میں اوپر کی طرف لال پلاسٹک کا آیت ہوتا ہے یہ بیج کیول پیرا کمانڈو دورا پہنا جاتا ہے دھونی کے گلز پر یہ نشان کیشے کیا ہے فیکٹ بھارتی ٹیم کے پورو کپتان مہندر شنگ دھونی کو کرکیٹ میں ان کی اپلپدیوں کے کارن دو ہزار گیارہ میں پرادیشی کشینہ نے مانن لیپٹینینٹ کرنل کی رینک دی گئی تھی دھونی یہ سمان پانے والے کپل دیو کے بعد دوسرے بھارتی کرکیٹر ہیں دھونی کو مانن کمیشن دیا گیا تھا کیونکہ وہ یوہ آئیکن اور یوہ یوہوں کو سستر بولوں میں شامل ہونے کے لیے پریریت کر شکتے ہیں دھونی ایک پریشکشت پیرا ٹروپر ہیں انہوں کو پیرا بیشک کورس بھی کیا ہے اور پیرا ٹروپر ونگز پہنتے ہیں دھونی کے کل سر بلیدان بیز مہندر شنگ دھونی نے پرادیشی کشینہ کا ایک سو چھے پیرا شوٹ ریجیمنٹ میں مانند لیپٹینینٹ کرنل کی روپ میں اپنی رینک کو ثابت کر دکھایا ہے دھونی اگست دو ہزار پندرہ میں پریشکشت پیرا ٹروپر کے بن گئے تھے آگرہ کے پیرا ٹروپر ٹریننگ سکول میں بارتی ہے وائشنہ کے این باتیس ویمانوں میں پانچیس لانگ پوری کرنے کے بعد انہوں نے پرتیشت پیرا ونگز پرتیگ چن لگانے کی پرات ہوئی تھی یعنی اسی کے ساتھ دھونی کے اس بیج کو استعمال یوگیتہ حاصل ہوئی دھونی کی کیپ پر بھی ہے بلیدان گورو تلہ یہ ہے کہ دھونی بارہ سو پچاس فٹ کی ہنچائی سے کود گئے تھے اور ایک منٹ میں کم سمیے میں مال پورا ٹروپنگ جون کے سپاس سفرک ہوئے تھے دھونی کو دورز اٹھار میں پر موشن سے بھی نواز آ گیا نومبر گیارہ میں دھونی کو پردیکشک شینا ٹی اے میں لیفٹی اینڈ کرنل کے مانک رینک سے سمانت کیا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ وائش شینا میں ادھکاری بننا چاہتے ہیں لیکن قسمت نے انہیں کرکٹ موسیقی